سلام علیکم گائیز ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل سرفراس ٹوڈیو میں ہوں آپ کو دوست رانہ سرفراس ٹھاکر تو گائیز آج ہم پیک ڈینڈنگ کریں گے دو اپلیکیشن پہ ٹھیک ہے ایک فوٹو ڈریکٹر ایک لائٹ روم اب آپ بتائیں کس پہ ایڈیٹنگ کریں فوٹو ڈریکٹر پہ یا لائٹ روم پہ تو آج کی پیک بنا رہا ہوں لائٹ روم کے اوپر ٹھیک ہے نا تو کل جو ہے کہ نی میڈیو بناوں گا وہ فوٹو ڈریکٹر پہ بناوں گا ٹھیک ہے نا تو لائٹ روم میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے پری سیڈ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں ہر قسم کے جو ہم ہر پیک پہ اپنا ہم لگے پری سیڈ ایک بنا لیں دو بنا لیں مطلبہ کہ پانچ منٹ میں دس منٹ میں ہم پانچ دس پیکیں ایڈیٹ کر لیں ٹھیک ہے نا کیونکہ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے ا ایک سیڈنگ کرنے میں ٹھیک ہے نا تو جو آپ ایک سیڈنگ کرو گے وہی آپ ہر پیک پہ اپلایا کر سکتے ہو اپنا پری سیڈ بنا سکتے ہو تو آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں پری سیڈ بنانے کا ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سسکیب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کریں اگر آپ فوٹو شاپ کی ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا دوسرا چینل ہے ڈسکپشن بوکس میں اس کا لنک مل جائے گا اس کو سسکیب کر لو اور مجھے انسٹاگرام پہ فالو بھی کر لو ٹھیک ہے نا انسٹاگرام پہ اچھی ٹھیک میں پوسٹ ڈالتا رہتا ہوں آپ نے کومنٹ میں مجھے یہ بتانا ہے کہ پھر انسٹاگرام پہ آپ مجھے کومنٹ کر جیا کرو کہ بھائی اس پک پہ ٹٹوریل چاہیے جو بھی ہے میں وہیں ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو آج ہم لائٹ روم کو تو گائز ہم لائٹ روم ایپ کو اپن کر لیتے ہیں تو اب میں آپ کو اس میں تھوڑے میتھڈ ہیں وہ سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے نا جس کا آپ کو نہیں بتا تو اس پک کو میں نے سمودھ کیا ہے ٹھیک ہے نا کل جس ایپ پہ میں نے سمودھ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے کومنٹ کرنا ہے اگر آپ نے ایسی فیس ری ٹچنگ آپ کو چاہیے بلکل کمپیوٹر کی طرح تو آپ نے کومنٹ کرنا ہے تو ایک لڑکے نے کومنٹ کیا تھا ایک لڑکے کے کہنے پہ میں ویڈیو بنا دوں تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا کیونکہ کوئی دیکھے گا نہیں کیونکہ وہ ایپ تھوڑا ٹف ہے تو مشکل کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے ٹھیک ہے نا اتنا ٹف نہیں ہے میرے لئے تو ٹف نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے تھوڑا ٹف ہوگا کیونکہ آپ پہلی دفعہ اس کے ایپ پہ کام کرو گے تو گائز فرسٹ آپ نے یہاں آٹو پہ کلک کرنا چیک کر لینا ہے آٹو ٹھیک ہے آٹو پہ کافی اچھا لگ رہا ہے ملکہ افیکٹ آگ لگے فیس اجیسٹ سب کچھ آٹومیٹک ہو گئے تو لائٹ پہ آپ نے کلک کر گیا یہاں تھوڑی اپنی حساب سے بھی سیڈنگ گھر لینا ہے نا اس کو ٹین پہ رکھنا ہے کنٹرولز کو ہائی لیٹ کو آپ نے کم کر دینا ہے شیڈو کو تھوڑا بڑھا دینا ہے اور اس کے بعد وائٹ اور بلیک وائٹ کو بڑھا دینا ہے بلیک کو بلیک کو کم بھی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا وائٹ کو بھی کم کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں جس حساب سے آپ کو اچھا لگی ہے اس حساب پہ آپ نے رکھنا ہے یہ پک میں رکھوں گا وائٹ وائٹ یہ اچھی لگے گی پہلے بھی میں نے یہ پک بنائی ہے کافی اچھی لگی ہے تو گائز یہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کلر پہ کلک کرنا ہے یہاں آپ نے اس کو بڑھا دینا ہے اور نیچے سیچوریشن کو بھی تھوڑا بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے بڑھا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں کلر مکس پہ کلک کر کے ریڈ اس کو بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے نا اور نیچے والے حصے کو بھی تھوڑا بڑھا دینا ہے اس کے بعد آتا ہے اورنج اورنج کی سیچوریشن کو آپ نے کم کر دینا ہے ٹھیک ہے اتنے زیادہ کم نہیں کرنا ہے اور اورنج کی نیچے والے بارٹ کو آپ نے بڑھانا ہے اس سے آپ کا فیس وائیڈ ہو جائے گا اور اب میرے ٹیتھ دیکھیں بہت زیادہ ملک ییلو ہو رہے ہیں کلر آ گیا نا تو ییلو پہ کلک کر کے آپ نے ییلو کی سیچوریشن کو کم کر دینا ہے ٹھیک ہے بلکل اس کی سیچوریشن کو ہم نے کم کر دیا اب ہمارا ٹیتھ فٹ ہے پہلے وقت آپ کے فیس پہ کلر آ رہا ہوتا ہے ملکہ کے بیگرونڈ میں عجیب عجیب کلر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے جسٹ کرنے کے لئے طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی سیچوریشن کو ہم نے کم کر دیا اب اس کو تھوڑا آپ نے آگے پیچھے کر کے چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگیا ہے آہ گرین گرین پہ کلک کر کے ہونے گرین کی سیچوریشن چیک کر لینے یہ ہے سیچوریشن آگا ہم بڑھا رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا تو اس کو کم کر دیتے ہیں سیچوریشن کو پیچھے بیگرونڈ تھوڑا بلیک دیتے تھے وہ اچھا لگے کافی یہ چیک کر لینا آپ نے دیکھیں پیچھے کافی زیادہ اچھی شیڈ آگیا ہے ٹھیک ہے نا گائز چیک کر لینا یہ موبیل پر بکائیڈ کی ہے کوئی میں نے کمپیوٹر کا ذریع تھوڑا سا بھی استعمال لیں گیا میں آپ بھی ایسی ڈیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے موبیل پر ٹھیک ہے نا تھوڑی توجہ دینی بڑھتی ہے بس اور کچھ نہیں ہے یہ ہو گیا اس کے بعد پک کو تھوڑا اور وائٹ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھو اگر میں اس کو کم کر دیتا ہوں تو اللہ کے قسم کے ٹون آ جائے گی ہماری فیز میں لیکن اتنا وہ تھوڑا عجیب لگتا ہے اتنا وائٹ کافی ہے اتنا ٹھیک ہے نا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا اس کے بعد لائٹ میں جا کے تھوڑا وائٹ کو سیٹ کر دیتے ہیں اتنا اتنا تک کافی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں کلک کرنا ہے تیسرے اپشن پر کلیرٹی کو دیکھو اگر کلیرٹی کو میں انکریز کرتا ہوں تو دیکھیں میرا فیس کو دیکھیں ہیئر کو دیکھیں کافی زیادہ اچھا ایفیکٹ آتا ہے تو اس کو پیچھے کر کے دیکھتے ہیں انٹریک کرو مطلب ہے آپ نے آگے پیچھے کر کے چیک کر لینا ہے سب کچھ تو اوپر پر حصے کو میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں کلیرٹی کو تھوڑا کام کر دیتا ہوں تو پک میں کافی زیادہ اچھا ایفیکٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ پک کو سیٹوں سے بلیک بھی کر سکتے ہو یہاں اچھا لگتا ہے کافی تو بلیک ہم نہیں کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ اچھی پک ہماری لگ رہی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں جانا یہاں جا کے اس کو بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے اور ایک اس کو کلر والے کو ٹھیک ہے پک ہماری ریڈی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو کو آپ نے اس کی سیٹنگ کو کوپی کر لینا ٹھیک ہے سیٹنگ کو کوپی کیسے کرنا ہے یہ کوپی یہ سیٹ ٹھیک ہے اور دوسرا ہے کریٹ پری سیٹ کریٹ پری سیٹ میں نے اپنا پری سیٹ ایک کریٹ کر لیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے گائز یہ میں نے اپنا پری سیٹ کر لیا تو اب میں جاتا ہوں یہاں میرے پری سیٹ پڑے ہوئے ہیں تو یہاں ایک پری سیٹ یہ پڑا ہوا ہے ایک میں نے پہلے بھی کریٹ کیا تھا وہ کو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تو گائز پک ہم سیو کر لیتے ہیں تو گائز آپ نے کومنٹ میں مجھے یہ بتانا ہے کل میں کارٹون فوٹو لیٹنگ کروں یا فیس ریٹچ کمنٹ میں آج آپ نے بتا دینا مجھے میں ویڈیو بھی اولوڈ کر رہا ہوں تو آپ کے کومنٹ آنا چاہیے ہیں ہمی رہا ہوں تو موسیقی